بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹریک ڈی ای وائی دوستو یہ ائر کولڈر کا ہم ڈی سی وارٹر پامپ خود تیار کر رہے ہیں ڈی سی بلینو موٹر کی مدد سے یہ ڈی سی بلینو موٹر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کی نیچے بیس ہم لگائیں گے جو پلاسٹک میں ہے جو بجلی والا جو کولڈر ہوتا ہے ائر کولڈر اس کے پامپ میں لگائی جاتی ہے اور اس کی ٹوٹل جو پیماش ہے تقریباً دس سنچ کے لگ بھا گئے یہ جو ڈی سی وارٹر پامپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکثر خراب ہو جاتا ہے اس کی کافی شکایتیں ہمیں مل رہی تھی کافی یہ جلدی دو تقریباً دو تین دن کے اندر جو ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ ہم نے یہ دستی وارٹر پامپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کافی پیدار ہوگا انشاءاللہ اور یہ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے یہ موٹسینکل کی ایکسل جو ہے یہ موٹسینکل کی ایکسل ہم اس کے نیچے لگائیں گے اور یہ پرانی ایکسل ہم نے ایک خریدی تھی اور اس کو ساڑھے پانچ جنج کا جو ہے ہم نے کٹوائے تھا اور اس کے پیچھے ہم نے سراخ کیا ہے اس کے اوپر والی جو کیپ والی سیڈ ہے اس میں بھی ہم نے سراخ کیا ہے تاکہ بلینو موٹر کی شافٹ ہے اس کے اندر ہم جو ہے دبائیں گے اور اوپر اس کا ایک پیچھ لگانے کے لیے ہم نے جگہ بنائی ہے اور نیچے جو ہے اس کا سراخ لگائے ہم نے اس کا پنخہ لگائیں گے ہم اس کا جو پانی کو اوپر کی طرف جو ہے دھکیلے گا موٹر کی جو شافٹ ہے اس کے سیز کے مطابق ہم نے ایکسل کے اندر سراخ لگائے ہیں تو اس کے اوپر ہم ایک چھوٹا سا پیچھ کو ٹائٹ کر دیں گے تاکہ یہ جو شافٹ ہم اس کے اگر ہم نے لگائی ہے نکل نہ جائے اور یہ جو ہے ائر کلر کی بیس ہے اور یہ اس کا پلاستک کفین ہے جو پانی کو اوپر کی طرف جو ہے دھکیلتا ہے تو بلینو موٹر کو ہم اس طریقے سے جو ہے اس میں فٹ کریں گے جو ڈی سی کلر کے اندر جو ڈی سی وارٹر پمپ لگائے جاتے ہیں اکثر ان میں کافی شکیتیں آ رہی ہیں کافی جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہم پمپ بنا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو کافی اچھا لگے گا اور یہ کافی پیدا رہے ہیں اور یہ موٹر جو ہم اس میں لگا رہے ہیں اس موٹر کے اگر ویننگ خراب ہو جائے وہ بھی بن سکتی ہے اس کے بیریں خراب ہو جائے ہیں وہ بھی اس میں آپ نئے ڈال سکتے ہیں اس کا جو بھی مسئلہ جو بھی اس میں خراب ہو جائے ہیں ریپیئر ہے بھلائیے اور جو ڈی سی وارٹر پمپ ہے وہ بلکل جو ہے وارٹر پروف ہوتا ہے وہ کھولتا نہیں ہے اور وہ ریپیئر بھی نہیں ہو سکتا اور اس کو مکمل کر کے ہم اس کے امپیئر چیک کریں گے کیا جو ڈی سی وارٹر پمپ ہوتا ہے کلر کے اندر لگا ہوا وہ کتنا امپیئر لیتا ہے اور یہ موٹر جو ہم لگا رہے ہیں یہ کتنا امپیئر لیتا ہے یہ بھی سارا کچھ ہم چیک کریں گے اور ہم آپ جو ہے اس ویڈیو کو مکمل اور گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا مکمل جو طریقہ کار ہے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ ایک ربڑ کی واشل ہے جو ہم بھول گئے تھے تو اس کو ہم دوبارہ جو ہے پیچ کو کھول کے یہ ربڑ کی واشل رکھیں گے تاکہ موٹر کا جو بیرنگ ہے اس میں پانی نہ جائے موٹر کا جو بیرنگ ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک ربڑ کی واشل کو اس میں ڈال دیا ہے تاکہ بیرنگ کے اندر جو ہے اور موٹر کے اندر پانی نہ جائے اور اس سے شافٹ کو ہم دوبارہ لگا دیں گے اور یہ شافٹ ہم لگا رہے ہیں بلینہ موٹر کے اس کے اندر گریس اچھے طریقے سے اگر آپ لگا دیں یا اس کے اندر جو ہے مو بیل آئیل ڈال دیں اور یہ پیچ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اچھے طریقے سے اگر آپ گریس لگا دیں تاکہ دوبارہ آپ جب آپ کو کھولنی پڑے شافٹ تو آسانی سے آپ کھول سکے اگر اس میں گریس یا مو بیل آئیل آپ نہیں لگائیں گے تو دوبارہ یہ کھولنے کے لئے آپ کو مشکل درپیش ہو سکتی ہے اور یہ اس کا نیچے والا فین ہے اور اس کا ڈھکن جو ہے نیچے ہم ڈھکن کو لگا کے اس کے بعد جو ہے اس کو چیک کریں گے اور موٹر کو اوپر کور کرنے کے لئے بھی ایک ڈبا ہمارے پاس ہے اور اس موٹر کو چیک کریں گے اور یہ شافر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل لیول میں چل رہی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی وبریشن وغیرہ جو ہے بلکل نہیں ہے اور موٹر کو کور کرنے کے لئے کہ موٹر کے اوپر پانی نہ چلا جائے تو ایک لوہے کا ڈبا ہے ہمارے پاس آپ لوہے کے ڈبے کے جگہ پلاسٹک کا ڈبا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی سیڈ میں ہم نے دو لوہے کی پتریاں لگا دی ہیں تو اس کو ہم جو ہے اوپر موٹر کو کور کر دیں گے آسانی سے آپ اسے اٹھا سکتے ہیں اس کا وزن بھی بہت کم ہے زیادہ وزن بھی نہیں ہے تو اس کے ہم امپیر چیک کریں گے پہلے ہم اس کے خالی امپیر چیک کر رہے ہیں کہ اس کی جو موٹر ہے وہ خالی جب ہم اسے چلائیں گے تو کتنا امپیر لے رہی ہے دوبارہ آپ میٹر کو دیکھیں گے کہ جب اسے آن کرتے ہیں تو تھوڑی سی سوئی آگے کی طرف جاتی ہے دو پہ لیکن اس کے بعد جو ہے یہ بالکل زیرو کے اوپر آ جاتی ہے کیونکہ موٹر ہے اس وقت خالی ہے تو اب ہم اس کو کولر جو ہے ائر کولر کے اندر رہ کے تو اس کو لوڈ کے اوپر ہم اس کے امپیر چیک کریں گے اکثر ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ہمیں کامنٹس کرتے ہیں کہ کوئی نئی ویڈیو بنے جائے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بالکل نئی ویڈیو ہے جو پام پام اس میں بلینو موٹر لگائی ہے یہ ریپیر ایبل بھی ہے اور یہ خراب بھی جلدی نہیں ہوتی اور اس پانی کی آپ سپیڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھی مقدار میں یہ پانی جو ہے پام دے رہا ہے اب اس کا مین جو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہم نے امپیر چیک کرنا ہے کہ کولر کے اندر جو وارٹر پام اپنا لگا ہوا ہوتا ہے وہ کتنے امپیر لیتا ہے اور یہ جو موٹر ہم نے لگائی ہے وہ کتنا امپیر لے رہی ہے لیکن یہ تھوڑے سے امپیر زیادہ ہیں تو اس امپیر کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اگر موٹر جو نیچے یہ پامپ ہم نے جو بنائے اگر یہ چار امپیر لے تو ایک پلیٹ کے اوپر پامپ نہیں چل سکتا اور یہ جو پامپ کولر کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کے ہم امپیر چیک کریں گے کہ یہ جو ہے کتنی امپیر بجلی خرچ کر رہا ہے کتنی امپیر کرانٹے جو ہے لے رہا ہے اس کا فین جو ہے اس کو ہم باندھ رکھیں گے صرف اس کا جو پامپ ہے اس کو ہم چلائیں گے اور اس کے امپیر چیک کریں گے یہ دیکھیں تقریباً دو کے لگ بھگ ہے یہ امپیر جو ہے لے رہا ہے دو امپیر سے تھوڑا سا کم ہے اور وہ جو ہم نے دستی امپیر بنائے وہ تھوڑا سا زیادہ امپیر لے رہا ہے یعنی کہ چار سے تھوڑا سا اوپر تھا تو اس کے جو نیچے والے سراخ ہیں پہلے ہم اس کو سراخ جو ہیں ان کو تھوڑا سے باندھ کر کے دیکھیں گے کیا اس کے امپیر میں کچھ کم ہی آتی ہے یا نہیں آتی یہ گلیو گند سے ہم اس کے نیچے والے جو سراخ ہیں ان کو باندھ کریں گے اس کے نیچے والے سراخ ہم نے باندھ کر لی اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے ہم اس کے امپیر چیک کریں گے سراخ باندھ کرنے کے باوجود بھی یہ امپیر جو ہے اتنا لے رہی ہے جس طریقے سے پہلے امپیر جو ہے اس کے تھے تو دوبارہ جو ہے ہم اس کو کھولیں گے اس کی سراخ باندھ کرنے کے باوجود بھی اس نے امپیر جو ہے اس سے کم نہیں ہوئے چار اشاریہ چار سے تھوڑے سے زیادہ امپیر یہ موٹر جو ہے لے رہی ہے اور اس کا جو نیچے والے فین ہے اس کو ہم کھولیں گے اور ایک لوہے کی پتری ہے اور اسے ہم نے اس طریقے سے تھوڑا سا موڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس کی ٹوٹل جو لمبائی ہے دو انچ ہے اور ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس کے تھوڑے سے جو کونے ہیں ہم نے ان کو موڑا ہے تو اس کو فین کی جگہ ہم لگا کے چیک کریں گے کیا موٹر جو ہے جتنے امپیر لے رہی ہے اس میں کم ہی آتی ہے یا نہیں ہوتی اور اس پیچ کو لگانے سے پہلے اس میں گریز سے لگا دیں تو اچھی بات ہے اور یہ جو پیچ آپ دیکھ رہے ہیں جو شافٹ ہم نے لگا اسے بھی اچھی طریقے سے گریز سے آپ کور کر دیں تاکہ دوبارہ آپ جب دوبارہ شافٹ کو نکالیں یا پیچ کھولیں تو کسی قسم کی آپ کو دشواری اور مشکل نہ ہو جو نیچے والا جو پیچ ہے یہ بھی پانی میں ہوتا ہے تو اس کے سراخ کے اندر جو ہے گریز لگا دینی چاہیے یا موبیل ایل ڈالنا چاہیے تاکہ دوبارہ جب آپ کھولیں تو آپ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو اس کا جو فین ہم نے لگایا ہے چھوٹا سا ایک پتری کا آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے تو اس کو دوبارہ ہم چیک کریں گے کیا اس کے امپیر جو ہیں کتنا ہے یہ جو کولر کی بیس ہے یہ کسی بھی آپ بڑی الیکٹرکی شاپ سے خرید سکتے ہیں اس کی قیمت تقریباً کوئی ڈیڑھ سو روپے میں آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے یہ کولر کی بیس ہے تو جس سیز کی آپ کو کولر کی بیس مل جائے آپ اس سیز کی شافٹ اسی طریقے سے بناوا سکتے ہیں خراد مشین سے جو اس میں شافٹ ہم نے لگائی یہ ساڑھے پانچ انج کی آپ اس سے چھوٹی بڑی بھی لگا سکتے ہیں اور اس وقت اس کے امپیر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ دو امپیر یہ جو ہے موٹر اس وقت لے رہی ہے اس کا جو فین ہم نے ارجنل تھا وہ نکال دیا ہے تو اس میں ایک دستی ہم نے اس کا فین لگایا ہے جو پانی کو اوپر دھکیلنے کے لیے تو اس وقت موٹر جو ہے صرف دو امپیر لے رہی ہے اور اس کا پانی بھی اچھا ہے کام نہیں ہے کیونکہ موٹر کے اوپر دوستو ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی جو بیلک انگبٹ نے اسے لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنے اس کا جو نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ